احمد ہوا نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آسم بن ثابت کے حوالے سے ان کا نام آسم کنیت ابو سلمان قبیلہ آس سے ان کا تعلق اور نسب نام آسم بن ثابت بن کیس ابی الفلاح بن عصم بن نعمان بن مالک بن اما بن سبیع بن زید بن مالک ابن اوف بن امر بن اوف بن مالک بن اوس لہٰذا قبیلہ آس کے انسار میں ان کا نام شامل ہے حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو کوئی جنگ لڑے اسے چاہیے کہ آسم بن ثابت کی طرح جنگ لڑے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آسم بن ثابت کی جنگی صلاحیتوں کا اطراف بھی کیا تعریف بھی کی اور ان کے انداز کو لوگوں کے لئے نمونہ بھی بنایا حضرت آسم بن ثابت کی حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا واقعہ بہت خوبصورت اور ان کی جرت ان کی شجاعت ان کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ان کی زندگی میں موجود ہے غزوہ بدر کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں مشکین مکہ کو بہت بھاری جانی مانی نقصان ہوا ستر مشکین جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ستر مشکین جن میں سردار تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ قیدی بنائے گئے اور اتنا بھاری نقصان برداشت کرنے کے بعد وہ انتقام کی آگ میں بھڑک رہے تھے اس کے بعد اس انتقام کی آگ کے شولوں کو تھنڈا کرنے کے لیے اخد کا معاملہ اور ان کے لشکر تیار ہوئے اور اخد کا لشکر جب مکہ سے روانہ ہوا تھا تو بڑے چھوٹے عورتیں بچے مرد سب اس لشکر میں ایک قصیر تعداد موجود تھے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخد کے اس لشکر میں جو عورتیں موجود تھیں وہ اپنے مردوں کو لڑنے کی طرف اُبھارتی تھیں یہاں تک یہ کہ عورتوں نے جو پیچھے عورتیں تھیں ہند بن اطبا اور باقی عورتیں جو ہیں وہ مشکین کے لشکر کے پچھلی سپوں کے پیچھے کھڑی تھی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ڈھول اور دف جو ہیں وہ پکڑے ہوئے تھے اور وہ دف بجا بجا کے شائری سے اپنے مشرک بھائیوں اور شہروں اور باپوں اور بیٹوں کو میدان جنگ میں مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اُبھار رہی تھیں شائری کی الفاظ ہیں کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ اگر تم بڑھو گے آگے جا کے لڑو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور ہم تمہیں تکیے لگا کر بٹھائیں گی اور اگر تم بھاگ کے واپس آوگے تو ہم تمہیں دھدکار دیں گی یعنی اپنے مردوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے اور ان کو جرت اور شجاعت اور بزدلی کے ساتھ واپس آنے پر روک رہی تھیں بہرحال جب کسی قوم کی عورتیں کسی قام پر جم جاتی ہیں تو وہ پھر وہ کروا کے چھوڑتی ہیں اللہ آج ہمیں بھی دین کی حفاظت کے لیے سر بلندی کے لیے شجاعت سے اپنے مردوں کے پیچھے اہنی دیوار بن کے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما بہرحال یہ لشکر جب ایسے عورتیں بھی ان کے پسے پشت تھیں اور پیچھے موجود تھیں اور موٹیویٹ کر رہی تھیں تو ان کی اس جورت کی وجہ سے تو نہیں پر مسلمانوں کی کمی اور قتاہی کی وجہ سے جس کا تذکرہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی اور کفار مکہ کو کامیابی ہوئی جب کفار مکہ کا لشکر کامیاب ہوا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دفت جانے والی عورتوں نے مزید ناچنا گانا اور رکس کرنے شروع کر دیئے خوشی سے بیتاب ہو کے اپنا انتقام جب ان کو ملا تو خوشی سے بیتاب ہو کر وہ ناچنے لگی اور ناچ ناچ کے پھر انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے جو شہداء تھے ان کے جسموں کا مسلح کرنے لگیں کسی کسی نے جہلیت کی ان خواتین نے کیا کیا کسی مسلمان کے ناک کان کاٹ کے اپنے گلے کا ہار بنایا کسی نے پاؤں کی پازیبیں بنائی اور یہ اپنے وحشیانہ عمل جو کہیں وہ اپنی اس انتقام کی آگ کے حوالے سے یہ کرتی رہے یہ ساری عورتیں یہ سب کام کر رہی تھیں لیکن ان میں ایک جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے جس کا یہ تلہا کی بیوی سلافہ بنت ساد سلافہ بنت ساد جو ہے اپنی تمام مشرقین عورتوں کو رکس کرتی اور گاتی اور یہ وحشیانہ مسلح کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی لیکن یہ ابھی ایک طرف انتظار کر رہی تھی اور یہ انتظار کس بات کا کر رہی تھی انتظار اس بات کا کر رہی تھی کہ اس کا شہر اور اس کے تین بیٹے جو میدان احد میں جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں یہ واپس آئیں اور یہ فاتح ہو کے جب واپس آئیں تو یہ بھی اپنی سہیلیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر رکس کریں اور ناچیں اور خوشیاں منائیں ان کے تو واپس آگئے تھے تو وہ خوشیاں منا رہی تھی ان کا بھی اس کا بھی واپس نہیں آیا تھا تو یہ پریشان بھی تھی ابھی منتظر بھی تھی کہ وہ بھی آئے اور میں بھی ان کے ساتھ مل کر ناچو بہرحال ابھی کچھ تھے جب اس کا شہر اور اس کے تینوں بیٹے واپس نہیں آئے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ پھر یہ میدان جنگ میں نکلی اور اپنے شہر اور اپنے بیٹوں کو تلاش کرنے میں جب نکلی تو پہلے اس نے اپنے شہر کی لاش تو ہے اس کو دیکھا اور پھر جب شہر کو مردہ حالت میں دیکھا تو پھر وہ پریشان حالت میں جب ادھر ادھر گھومنے اور چکر لگاتی ہوئی پھرنے لگی تو اس نے اخت کی پہاڑی کے اوپر اپنے تینوں بچوں کے جسموں کو دیکھا اور پہلے دونوں جو ہیں وہ تو حلاق ہو چکے تھے تیسرا جو تھا اس کے ابھی کچھ سانس موجود تھے یہ بپریوی شہرنی کی طرح تڑکتی ہوئی اپنے اس زندہ بیٹے کے پاس پہنچی اور اس کو زندہ رکھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی اس کو حوصلہ بھی دے رہی تھی اس کو اٹھا بھی رہی تھی لیکن بار بار پوجھی تھی کہ بتا تیرا یہ حال کس نے کیا بتا تیرا یہ حال کس نے کیا آخری سانسوں میں اس بیٹے نے مرنے سے پہلے سلافہ بنت ساد کو اپنے اور اپنے دونوں بھائی اور اپنے باپ کے قاتل آسم بن ثابت کا نام بتا دیا نام بتانے کے بعد وہ بیٹا شہر خوت ہو گیا وہ تو مر گیا لیکن مارک سلافہ بنت ساد کے دل میں انتقام کی آگ اور شولوں کو پہلے سے بھی زیادہ بھڑکا گیا بھپری وی شیرنی کی طرح یہ اٹھی اور یہ چیختی اور یہ دھارتی وی یہ رونے لگی یہ سینہ قبی کرنے لگی اور اس نے چیخ چیخ کے کیا اعلان کیا کہ میں تب تک مطمئن اور پرسکون نہیں ہوگی جب تک میری انتقام کی آگ تھنڈی نہیں ہوگی جب تک میں آسم بن ثابت کو ہلاک کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب نوشی نہ کرلوں یہ وہ جاہل عورتیں یہ وہ جاہلیت کا دور ذرا سوچیں کہ جاہلیت کے دور کی عورتیں ان کے ذہن کی خالت ان کے رویے ان کی باتیں ان کے جملے ان کی انداز کس قدر جاہلانہ تھے اور پھر ان عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے بدل دیا کوئی خنسا بن گئی کوئی افرا بن گئی کوئی اسما بن گئی کوئی صفیہ بنت عبد المتہ کیسے ان کے دل بدلے تھے یہ ان کی حالتیں تھیں یہ ان کے سوچ تھے یہ ان کے جملے تھے لیکن جب دل بتلا تھا سوچیں بدلی تھی تو کیسے محول بدل گیا تھا یہ قرآن کا اجاز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر حکمت دعوت ہے یہ قرآن الحکیم کا پیغام ہے جس نے دلوں کو سوچوں کو اخلاق کو معاملات کو رویوں کو محول کو یک سر بدل دیا بہرحال اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ تھا جن کی عورتیں اتنی ظالم تھیں جن کی عورتیں اتنی مقروب باتیں کرتی تھیں جن کی اخلاق عورتوں کی ایسے تھے ایسوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ اس پر آپ کا تحمل اس پر آپ کا سبر اس پر آپ کی استقامت اللہ ہمیں یہ زیورات یہ زیورات اپنے اخلاق میں داخل کرنے والا خوش نصیب بنا دیں ظلافہ بن تسار نے جب یہ اعلان کر دیا کہ میں تو انتقام کی یاد تب اپنی تھنڈی ہوگی جب میں اس کی کھوپڑی میں اس کی سر کی کھوپڑی جو ہے اس میں میں شراب پیوں گی اور پھر قضت آسم بن ثابت رضی اللہ عن کے سر کی مو بولی قیمت کا اعلان کر جو میرے پاس اس کا سر لے کر آئے گا کٹ کے میں اس کو مو بولی کی یہ تو مال کے پجاری تھے یہ تو مال کے پجاری تھے مال کے شدائی تھے جب اتنا بڑا اعلان کے مو بولی قیمت آسم بن ثابت کے تو مشکین مکہ کے تو جوان نوجوان چلے سب یہ لوگ تو ان کی جان کے در پہ تھے اور سب چاہتے تھے کہ یہ ان کو ہلاک کر کے تو ان کا سر جو ہے وہ اس کو سلافہ بنت سعید کو پیش کر کے وہ مو بولی قیمت حاصل کرے موسٹ وانٹڈ پرسن بن گئے حضرت آسم بن ثابت مشکین کے ہاں ادھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ احد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تذکرہ بھی ہوا کہ حضرت آسم بن ثابت نے ایک ہی خاندان کے چار جو پکے کٹڑ کافر خاندان کے چار لوگوں کو ہلاک کیا اور آپ کی جنگی جو صلاحیت ہی تھی اس کی تعریف بھی کی گئی اور پھر اس پر حضرت آسم بن ثابت نے کہ جب تعریف کی گئی تو صحابہ اکرام نے اطراف کیا اور برملائی کیا کہ آسم بن ثابت نے اگر ایسا کارنامہ سر انجام دیا اور ایسا معاملہ جرت اور شجاعت اور بہادری کا کیا ہے تو یہ ان کی جنگی صلاحیتیں بہترین ہیں اور ان کی جنگی صلاحیتوں کا تذکرہ بھی کیا گیا حضرت آسم بن ثابت تو کہتے ہیں کہ اگر دشمن سو ہاتھ ہو تو پہلے اس کے ساتھ تیر کے ساتھ وار کیا جائے اگر قریب ہو تو پھر نیزے کے ساتھ جنگ کی جائے اس سے قریب ہو تو تلوار کے ساتھ اور جب نیزے اور تلواریں ٹوٹ جائیں تو پھر دست بدست جنگ کی جائے اسی لئے آپ صلاحیت صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ تم میں سے جو جنگ کرنا چاہتا ہے وہ آسم بن ثابت کو دیکھے اور اسے جنگ کا طریقہ سیکھے بہرحال حضرت آسم بن ثابت کی جو اخد کی جنگ ہے اس کی تو تعریف ہوئی اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ کیا لیکن آپ ان کی اطاعت کا حال دیکھئے کہ وہ شخص جس کے سر کی قیمت لگائی گئی ہے جو مشکین مکہ اور دشمنان دین کے ہان جو موسٹ وانٹڈ پرسن ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخد کے کچھ دن بعد چھے لوگوں کا دستہ جو ہے اس کو مدینہ کے اردگرد حفاظت اور مدینہ کے اردگرد تحقیق اور تصدیق کے لیے روانہ کیا جن کی سربراہی جن کا لیڈر کس کو بنا دیا اصد آسم بن ثابت کو ایسا شخص جس کے سر کی قیمت لگی ہے اس کو یہ ذمہ داری سونپی جاری ہے کہ مدینہ سے باہر نکلو تو اپنے آپ کو کیا ہے اپنے آپ کو تو آنکھوں دیکھیں موت کی موہ میں ڈالنا اور اپنے آپ کو تو آنکھوں دیکھیں مسلمان و کافروں کے ہاتھوں میں تختہ ہے مشک بنانے کی بات ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنا سر کٹوانے کے لیے اپنے سر کو پیش کرنے کی بات ہے لیکن اتیو اللہ و اتیو الرسول سمعنا و اتوانا لبائک یا رسول اللہ میری جان بھی حاضر ہے ایمان کی تصدیق کر رہے ہیں صحابہ اکرام میرے اور آپ کیلئے ہم نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک اس کی نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر بھیجا گیا ہوں تو یہ اتات ہے ایسی ہے اتات جو مطلوب ہے ایسی فرما برداری مطلوب ہے ایسی محبت مطلوب ہے اور ایسا فرما برداری کا پیمانہ مقصود ہے ایک مومن سے اتنے مشکل حالات میں جان جوکوں میں نے اپنے سر کو کلم کروا کے اس کی کھوپڑی بنا کے کھوپڑی میں شراب پلوانے کا معاملہ اختیار کرنے والی حالت نے بھی انکار نہیں کیا ہم کیسے ہم کیسے حدیث کے حکامات سے روگردانی کتنی آسانی سے کر لیتے چھوٹی سی تکلیف چھوٹے سے مزاق چھوٹی سی عذیت چھوٹے سے دنیاوی نقصان کے پیشن نظر احادیث اور سنتوں کی تعلیمات کو فراموش کر دیا جاتا ہے یہاں اتنے بڑے خسارے اتنے بڑے نقصان اتنی بڑی تکلیف اتنی بڑی آزمائش پر بھی سر تسلیم خم ہے اللہ اسی اتات سکھا دے اللہ آخرت سے محبت کا ایسا شوق اتا فرما دے اللہ سفر ادم کی یہ فکر اتا فرما دے بہرحال حضرت عاصم بن ثابت اپنے انچے لوگوں کے دستے کو لے کر باہر جب نکلے مدینہ سے باہر نکلے تو قبیلہ بنو حزیل کے لوگوں کے حتھے چڑھ گئے قبیلہ حزیل اللہوں کے دو لوگوں نے تو ہتھیار پھینک دی ان میں سے ایک حضرت قبیل بن عدی ہے جن کا واقعہ انشاءاللہ آگیا اب پیسے ہم پڑ بھی چکے ہیں حضرت سعید بن عمر کے حوالے سے حضرت قبیل بن عدی اور ان کے دوسرے ساتھی نے ہتھیار پھینک دی کچھ ہوایات میں تین اور کچھ ہوایات میں چار لوگوں کا تذکرات ہے جن میں حضرت آسم بھی ثابت تھے حضرت بن ثابت بھی موجود تھے جنہوں نے اس وقت یہی اظہار کیا کہ ہم تو ان کے ساتھ جنگ کریں گے اپنی تلواریں نہیں پھینکیں گے اور ہم اپنی تلواریں رڑا کے شہید ہو جائیں گے لیکن ہم اپنی تلواریں نہیں پھینکے ہم اتھیار نہیں پھینکے حضرت آسم بن ثابت رضی اللہ تعالی جب اپنی تلوار میان سے نکال لیتے تو اس وقت انہیں سلافہ بنت ساد کا وہ اعلان یاد آیا اور اس وقت انہوں نے میدان جنگ میں کودنے سے پہلے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ دعا کیلئے اٹھائے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ دعا کی کہ الہی میں تیری دین کی حفاظت اور اس کا دفاع کرتا ہوں میں تیرے دین کی دفاع اور اس کی حفاظت کرتا ہوں اللہ ہی تو میرے جسم میرے گوشت میری خال اور میری ہڈیوں کی حفاظت کرنا کیا دعا تھی اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمائے جو اللہ کی مدد کرے گا پھر اللہ اس کی مدد کرتا حدیث میں رسول صلی اللہ نے فرمایا تھا جو اللہ کے کام کی لئے نکلتا پھر اللہ اس کے کام کی لئے نکلتا ہے جو اللہ کا کام اللہ کے بندوں کا کام کرتا پھر اللہ اس کا کام بناتا یہ وہ تھا یاد رکھئے گا میں اور آپ اپنی اور اپنے معاملات کی وائسی حفاظت نہیں کر سکتے جیسے اگر ہم اللہ کے دین کی حفاظت کی نکلیں تو اللہ ہمارے معاملات کی حفاظت کرے جن کو حدیث پر یقین ہے جن کو قرآن کی آیات پر ایمان ہے ان کے آسم بے ثابت نے یہ دعا کی الہی میرے ہڈیوں میرے خال میرے گوشت کی حفاظت کرنا یہ دعا کس کی دعا تھی یہ دعا ایک مجاہد کی دعا تھی ایک مہاجر کی دعا تھی دین کی سربلندی کی لئے نکلنے والے علا قلمت اللہ کی لئے نکلنے والے دین کی حفاظت کرنے والے مجاہد کی دعا تھی ایک مظلوم کی دعا تھی کہ وہ سارے دعا کی قبولیت کے اسباب موجود ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں یہ بھی تو فرمایا انہ لذین آمن وحاجر وجاہد فی سبیل اللہ اولائکہ یا رجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے بعد ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں وہ ہی اللہ کی رحمت ان کے شامل خال ہے اللہ کی رحمت دعا کی قبولیت کی شکل میں کیسے شامل خال ہوئی مجاہدوں کی قبول ہوتی ہیں مہاجروں کی قبول ہوتی راہ اللہ نکلنے والوں کی قبول ہوتی اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والوں کی قبول اور مظلوم کی قبول مومن کی قبول اللہ سے توقع سے مانگنے والوں کی قبول کیسے قبول ہی تلوار نکالی ظاہر تلوار ذنی کرتے ہوئے تنہ بڑے بنو حزیل کے لشکر کا سامنا تو نہیں کر سکتے تھے شہید ہوئے انہوں حزیل والوں کو پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ہاتھوں سے ہلاک ہونے والا شہید ہونے والا یہ مسلمان کون ہے لیکن جب اس قبیلے کے نوجوان ان کی جسم کے قریب آئے اور انہوں نے چہرہ دیکھا تو شکل سے آسم بن ثابت کو فہجان گئے کہ یہ تو وہی آسم بن ثابت ہے جن کے سر کو سلافہ بن ثابت کے سامنے پیش کرنے کے بعد ہمیں مو مانگی قیمت ملے گی ایک قاسد بھیج دیا کہ سلافہ بن ثابت سے کہو کہ ہم سے سر لے لے اپنا وانٹڈ سر لے لے اور ہمیں ہماری مو اللہ کرتا ہے اور پھر اس مجاہد نے اور مہاجد نے تو اللہ کے دین کی حفاظت کی نیکی کا واسطہ دے کر دعا کی تھی یاد رکھئے گا نیک عمال کو وسیلہ بنا کے دعا کی جا سکتی اور جس نے اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر اپنی جسم کو پیش کر دیا تھا پھر اللہ نے اس کی حفاظت نہیں کر دی اللہ نے ویسے ہی حفاظت کی یہ مشکین جب جسم کے قریب آئے اس نیت سے بوری نیت اور بورے ارادے سے آئے کہ سر کو جسم سے کٹ کے الگ کر دیں گے یاد رکھئے گا ان اللہ مہ الصابرین ان اللہ مع حب المحسنین یقین آگیا اللہ کے حکم سے اللہ نے ایسے حفاظت فرمائی اللہ جس کی معیت میں آتا ہے اللہ جس کی مدد کرتا ہے اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے پھر اس کی حفاظت کے لئے اپنے کائنات اور اپنی مخلوق کو معاون بنا لیتا مکہ شہد کی کرتے تھے کہ اپنے انہجس ہاتھوں دے سر کو جسم سے الگ کرے شہید کا جسم ہے مجاخت کا جسم ہے اللہ سے دعا کر کے گیا یہ مظلوم میرے جسم کی حفاظت کرنا جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کون غیر محفوظ کر سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا میں ڈالتا تو ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے اور اللہ جب کسی کی حفاظت کرتا تو اپنی مخلوق کی کسی کسی مخلوق کے ذریعے حفاظت کروا لیتا شہید کی مکھیاں بھن بناتی بھی ان گندے ہاتھوں اور ان چیروں کی طرف اٹھتی تھی ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس وقت تو شہید کی مکھیاں ہیں رات کا وقت ہے اس کی میت کو چھوڑ دو رات کو یہ شہید کی مکھیاں جب اڑا جائیں گی تو پھر صبح اٹھ کے آرام سے ہم سر کو جسم سے الگ کر کے اپنی مو بوبلی قیمت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ ارادہ کر کے میت کو وہیں چھوڑ کر یہ لوگ سونے چلے گئے رات کو کیا آیا بارانے رحمت برسا اور برسا اور برسا اور اتنا برسا کہ اس قافص بستی کے اندر اس سہرہ کے اندر کبھی اتنی بارش برسی اور اتنی برسی کہ ندی نالے بے نکلے اور پہنے والے ندی نالوں نے حفاظت کی اس جسم شخید کی اور میت کو اٹھا کر کہیں سے کہیں کا پہنچا دیا وہ گندے ارادے رکھنے والے انہوں نے اپنی چال چلی دی اللہ اپنے معاملات نے بہترین ہے اللہ کے حکم سے وہ ندی نالے میت کو کہیں سے کہیں لے گئے جسم کی حفاظت کر دی اس شہد کی مکھیوں نے جسم کی حفاظت کر دی اس برشنے والی بارش اور اس ندی نالوں کے پانی نے اور اس شہید کا جسم اللہ سے دعا مانگنے والے محافظ دین کا جسم اس کا خال اس کی گوشت اس کی خڑیا بھی محفوظ نہیں یاد رکھئے گا اللہ حفاظت کرتا ہے شہدہ کی اللہ حفاظت کرتا ہے دین کے محافظوں کی اللہ مدد اور معاونت کرتا ہے ان لوگوں کے لئے جو اس کے دین کی مدد اور معاونت کے لئے نکلتے ہیں اللہ ہمیں اس کا ایمان اتا فرما اللہ ہمیں اس کا یقین اتا فرما اللہ ہمیں دین کی حفاظت کے لئے سر بلندی کے لئے جخاد میں ہجرت میں ہمیں اپنے تن من دھن پیش کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں دین کا اتنا س مجاخد قبول کر لے اللہ ہمیں دین کی قاطر ہجتیں کرنے کی توفیق اتا فرما ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملت رحمہ انک انت الوحب آمین سم آمین